موسیقی محق میں داخلہ کے نیوٹفیکیشن کے مطابق بارہ بجے ہی مکمل لاکڈاؤن کیا جا رہا ہے اس دوران نہ کوئی دکان کھلی ہے نہ ہی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے عوام کی نکل و حرکت پر بھی پابندی کے احکامات پر عمل درامت کرایا جا رہا ہے ساڑھے تین بجے مکمل پابندی ختم ہو جائے گی جس کے بعد ساڑھے تین سے ساڑھے چار بجے تک کھانے پینے کی اشیاء کے دکانے کھولنے کی اجازت دی گئی ہے عوام بھی ساڑھے تین بجے کے بعد اشیاء ضروریہ کی خریداری کر سکیں گے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے ملک میں لاکڈاؤن ہے حکومت نے سماجی دوری کے لیے عوامی اور مذہبی مقامات تعلیمی ادارے مارکیت سمیت دیگر مقامات کو بند کر رکھا ہے کرونا وائرس کے ہوتے ہوئے سماجی دوریاں اختیار کرنا ضروری ہے اس سے وبا کے پھیلاو کو روکا جا سکتا ہے عوامی صحت کے تناظر میں سوشل ڈسٹنزن کے ذریعے آپ لوگوں کے بڑے گروہوں سے دور رہ سکتے ہیں اگر آپ سماجی دوری اختیار کر رہے ہیں تو آپ کو ایسے تمام افراد سے رابطہ موقعہ یا کم سے کم کر دینا چاہیے جن سے ملنا انتہائی ضروری نہیں اجتماعات پر لوگوں کے اکھٹے ہونے سے کرونا وائرس کے پھیلاو کے زیادہ خدشات ہیں حکومتی اقدامات پر سیکیورٹی ادارے بھی متحر رکھیں اور عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ صرف انتہائی ضرورت کے تحت ہی کوئی گھر سے باہر نکل سکتا ہے اگر شہری خود دنیا بھر سے الگ کر لیں اور اپنے گھر میں بھی رابطہ محدود کریں تو وبا کو شکست دی جا سکتی ہے ملک بر میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو ہزار چار سو پچاس ہو گئی ایک سو چھبیس مریض بیماری کو شکست دے کر صحتیاب ہو چکے ہیں ففاقی وزارت صحت کے کمانٹ اینڈ کنٹرول سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چھا سٹھ افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد اس وبا کے مریضوں کی تعداد دو ہزار چار سو پچاس ہو گئی ہے وائرس سے زندگی کی بازی ہارنے والے افراد کی تعداد پینتیس ہو گئی ہے کورونا میں مبتلا افراد میں سے دست کی حالت تشویش ناک ہے اور ایک سو چھبیس نے اس سے صحتیابی حاصل کر لی ہے کمانٹ اینڈ کنٹرول سینٹر کے جانب سے جاری کردہ اداد شمار کے مطابق پنجاب میں کورونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد نو سو بیس تک جا پہنچی ہے جبکہ سندھ میں سات سو تیراسی خیبر پختونخواہ میں تین سو گیارہ بروچستان میں ایک سو انہتر اسلام آباد میں ارسچ گلگت بلتستان میں ایک سو نوے جبکہ آزاد کشمیر میں نہ افراد کورونا کا شیکار ہو چکے ہیں سکھر کے کرنٹینہ میں مزید چھپن زائرین سے حتیاب ہو گئے ٹیسٹ کلیر ہونے پر زائرین کو گھروں کی جانب روانہ کر دیا گیا سکھر کرنٹینہ سینٹر سے چار روز قبل تفتان سے لائے گئے انسٹھ زائرین میں سے چھپن زائرین کے ٹیسٹ نیگٹیو آنے اور انہیں ڈاکٹرز کی ٹیم کی جانب سے صحتیاب قرار دینے پر ان کے گھروں کو روانہ کر دیا گیا زائرین میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں ان زائرین کو دو کوچس کے ذریعے ان کے شہروں گلگیت لاہور پشاور کراچی تھٹا دیا میرس کردو اسطور اور دیگر علاقوں کی طرف روانہ کیا گیا تاہم ان کی روانگی سے قبل سکر انتظامیہ کی جانب سے ان کی دوبارہ سکریننگ بھی کی گئی گھروں کو بھیجے جانے والے زائرین میں پانچ کوچ ڈائیورز اور کلینرز بھی شامل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے ہیں کہ کرونا وائرس عالمی وبا اور مسئلہ ہے یہ درست نہیں کہ ریاست شہریوں کے مسائل سے آگا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران شہریوں کو بنیادی اشیاء کی فرامی سے متعلق درخواست نقابل سمات قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس عالمی وبا اور مسئلہ ہے یہ درست نہیں کہ ریاست شہریوں کے مسائل سے آگا نہیں حالات کی سنگینی کا تقاضہ ہے ریاست کی پولیسی میں مداخلت نہ کی جائے قوم مشکل وقت میں متحد ہو جاتی ہیں ہم آج بھی نہیں کئی ممالک میں اتنا سخت لوگ ڈاؤن ہوا کہ وہاں کرفیو ہے ریاست کے پاس کم وسائل ہیں بطور شہری ذمہ داری پوری کرنی چاہیے عالمی بابا سے نبود آزما ہونے کے لیے ورلڈ بانک نے پاکستان کی امداد کی منظوری دے دی ورلڈ بانک کے مطابق مختلف منصوبوں کے لیے دو پاکستان کو دو سو تین ملین ڈالرز دیے جائیں گے ورلڈ بانک کے بود آف ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نے پاکستان کے لیے دو سو ملین ڈالر کے پیکج کی منظوری دے دی ہے جو کرونا وبا سے نبٹنے صحت کے نظام کو تقویت دینے اور سماجی اقتصادی مسائل کے حل پر استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ ضروری طبی سامان کے فراہمی کے آٹھ جاری منصوبوں سے 38 ملین ڈالر کی اضافی رقم بھی حاصل کی جائے گی کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بانک کا کہنا ہے کہ کرونا وارس کے خلاف لڈنے کے لیے پاکستان کی مدد میں اضافہ کر رہی ہیں پریپ منصوبہ کرونا کا پتہ لگانے اور نگرانی کرنے کی صلاحیت کو مستحقم کرنے میں مدد کرے گا جبکہ غریبوں کو نقد رقم کی منتقلی میں مدد کے لیے وسائل بھی فراہم کرے گا اس کے علاوہ پریپ سرکاری اور نیجی اسپتالوں میں وینٹی لیٹر اور پیرامیڈکس کو ذاتی تحفظ کا سازو سابان بھی فراہم کرے گا اشیائی ترقیاتی بینک نے سالانہ آؤٹلوک ریپورٹ چاری کر دی جس میں کہا گیا کہ روانبالی سال کے دوران پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ گیارہ اشاریہ پانچ فیصد رہے گی جبکہ کھانے پینے کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر نو اشاریہ آٹھ فیصد کمی متوقع ہے کامران چوہدری ریپورٹ کریں گے اشیائی ترقیاتی بینک نے سالانہ آؤٹلوک ریپورٹ جاری کر دی معیشت کا پیہ آنے والے برس بھی سستروی کا شکار رہنے کی پیشگوئی سالانہ آؤٹلوک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ معیشت میں سستروی زری ترقی میں سستروی سے آئی ہے ریپورٹ کے مطابق کپاس اور گندم کی فصلوں میں کمی سے زری پیداوار کم رہنے کا امکان ہے جبکہ ٹیکسٹائل اور چمڑے سمیت کچھ برامدی شعبوں میں بہتری کی امید ہے اشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق روانسال مہنگائی کی شرعہ گیارہ اشاریہ پانچ فیصد تک رہنے کی امید ہے ریپورٹ کے مطابق مہنگائی کی بڑی وجہ غزائی پہلی ششمائی میں اجناس کی قیمتوں اور روپے کی قدر میں کمی ہے جبکہ کرنٹ ایکاؤنٹ خسارہ دو اشاریہ آٹھ فیصد تک رہنے کی امید کا اظہار بھی کیا گیا ہے ریپورٹ میں پاکستان کو سماجی تحفظ کے لیے مزید اقدمات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے کنٹری ڈریکٹر اشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ کرونا سے نمٹنے کیلئے پاکستانی قوم کو متحد ہو کر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے حکومت کا کرونا ریلیف پیکج اور حساس کفالت پروگرام کرونا سے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ہوں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا چوتھا مصبت اختتام کاروبار کے اختتام پر 849 پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس 31,621 پر بند جبکہ چار روز میں سٹاک مارکیٹ میں چکی ہے آپ کو بتاتے چلیں چار روز میں 25 کروڑ شیئرز کے سعودے ہوئے 9.26 ارب روپے میں ہوئے ہیں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا چوتھا مصبت اختتام کاروبار کے اختتام پر 849 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے 9.26 ارب روپے میں ہوئے ہیں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا چوتھا مصبت اختتام کاروبار کے اختتام پر 849 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے ہنڈرڈ انڈیکس 31,621 پر بند ہوا ہے اور چار روز میں سٹاک مارکٹ میں تین ہزار پانچ سو اٹھانوے پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا مارکٹ کیپٹیلیزیشن ایک سو اکیالیس ارب روپے اضافے سے چھ ہزار سولہ ارب روپے ہو گئی ہے دنیا کرونا کے نشانے پر دس لاکھ سولہ ہزار سات سو نوے افراد شکار تریپن ہزار دو سو پینٹالیس ہلاک دو لاکھ تیرہ ہزار ایک سو ساٹھ سے زائد افراد صحتیاب ہو گئے چالیس علاقے وبا کی پہنچ سے دور ہیں زمین کرونا کے ہاتھوں بے چین دس لاکھ سے زائد افراد متاثر امریکہ اور یورپی ممالک میں بڑے پیمانے پر اموات امریکہ میں مزید نو سو اٹھ سٹھ ہلاکتوں کے بعد مرنے والوں کی تعداد چھ ہزار سے زائد ہو گئی چوبیس گھنٹے میں فرانس میں تیرہ سو پچپن افراد ہلاک کل تعداد پانچ ہزار تین سو اسی کے قریب ہو گئی اٹھلی میں ایک ہی روز میں مزید سات ساٹھ ہلاکتوں کے بعد تعداد تیرہ ہزار نو سو پندرہ ہو گئی سپین میں مزید نو سو اکسٹھ برطانیہ میں پانچ سو انہتر مریض دم توڑ گئے ایران میں ایک سو چوبیس ترکی میں اناسی اموات ہوئیں سعودی عرب میں مزید پانچ مریض دم توڑ گئے مرنے والوں کی تعداد اکس ہو گئی تین سو انسٹھ نئے کیس بھی رپورٹ ہوئے کرونا کی ہلاکت خیزی اپنی جگہ لیکن دنیا کے چالیس علاقے ایسے بھی ہیں جہاں ابھی تک وائرس کا ایک بھی مریض سامنے نہیں آیا اور اب آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں دل فریب مسکراہج کے باعث مشہور ننی ایرانی بچی کے کرونا وائرس سے متاثرہ ہونے کی خبریں جھوٹی نکلے بات سبانہ شرارتوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر مقبول ایرانی بچی اناتہ حاشمزادے کی تصابیر اس خبر کے ساتھ پھیلائی گئی کہ اسے بھی کرونا نے جکڑ لیا خبروں کے جواب میں اناتہ کی والدہ نے واضح کیا کہ وہ بلکل ٹھیک اور صحت مند ہیں اور اناتہ کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی خبریں جھوٹ پر مبنی ہیں دنیا کے کچھ ممالک خوش قسمت ہیں جن میں کرونا سے کوئی شخص متاثر نہیں ہوا پیسپک جزیرے طوالو ترکمانستان انٹارٹیکا شمالی کوریا یمن میں کرونا کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا اٹلی چین فرانس سمیت کئی طاقتور ممالک میں کرونا وائرس قیمتی جانے نگل رہا ہے دنیا میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جن میں کرونا وائرس کا نام و نشان نہیں پیسپک جزیرے طوالو سمیت چالیس علاقوں میں کرونا وائرس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا طوالو سیاحتی مقام ہے وبا پھیلی تو سیاہوں کی آمد پر ہی پابندی ہے ترکمانستان میں لفظ کرونا وائرس پر پابندی آئد ہے شمالی کوریا میں چین کا ہمسایہ ملک ہونے کے باوجود کوئی مریض سامنے نہیں آیا سرکاری موقف پر بہت سے ملکوں کو شکوک و شبہت ہیں یمن میں خانہ جنگی کی وجہ سے لوگوں کی ٹیسٹنگ کرنا اور مریضوں کا اندراج انتہائی مشکل کام ہے انٹار ٹک کا ووایت برعظم ہے جہاں کرونا کا کوئی کیس نہیں اس کی عبادی بھی کم ہے اور بین لقوامی تحقیقی سنٹر تک محدود ہے کرونا وائرس کے بہترین پھیلاو نے جہاں عالمی معیشت کا پہیا جام کر دیا تو وہاں چینی معیشت ترقی کرتی دکھائی دے رہی ہے چین نے کرونا کی وجہ سے مفلوج عالمی نظام معیشت میں بھی ترقی کا سفر جاری رکھا ہوا ہے چین نے شی ایرونیٹکس کمپنی میں ایک مسافر جہاز کا تیار شدہ مادل حاصل کر لیا ہے اس جہاز پر دوہزار تیرہ میں کام شروع کیا گیا تھا کرونا سے تباہ حال عالمی معیشت میں چین اپنی انڈسٹری کو سب سے پہلے بحال کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے کرونا وائرس سے جہاں جہازوں کی تیاری بند ہوئی تھی وہاں عالمی عامد و رافت کا نظام بھی بری طرح مفلوج ہو کر رہ گیا ہے دنیا کے بیشتر ممالک کی جانب سے لاگ ڈاؤن ہے لیکن چین میں اس میں نرمی لائی گئی ہے کرونا وائرس کی عالمی وبانے دنیا بھر میں سب کچھ تبدیل کر دیا جو ملک دیگر ممالک کی امداد میں پیش پیش تھے اب خود امداد لینے پر مجبور ہیں کرونا وائرس سے کب متاثر ممالک میں روس بھی شامل ہے جہاں ابھی تک حالات کنچول میں ہیں لیکن کرونا کے خوف کی وجہ سے وہاں بھی شہریوں اور حکومتی نظام کی صورتحال یک سر تبدیل ہو کر رہ گئی ہے روس نے صدی و بعد پہلی بار چین سے آنے والی امداد قبول کر لی ہے چینی حکام کی جانب سے اپنے دوست روس کے لیے امداد بھی روسی جہاز میں بھیجوائی گئی تھی جس میں ماسک تبی عملے کا لباس سمیت عدویات اور دیگر نویت کا سامان بھی شامل ہے جہاز جب روس پہنچا تا روسی حکام نے سامان پر پہلے سپریہ کیا پھر سامان کو اپنی زمین پر اتارا چین میں کرونا کے قدم اکھڑنے لگے معمولات زندگی بحال ہونے سے سڑکوں پر چافک روا دمان تبی ماہرین نے احتیاطی تدابیر ماسک استعمال اور بروقت لاکڈاؤن کو بابا پر قابو پانے کی وجہ قرار دے دی نیو یورک کرونا وارس کا نیا مرکز بن گیا سنتالیس ہزار کیسز کی تزدیق بعد امریکی صدر بھی خوبزدہ ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا کا دوسرا ٹیسٹ بنفی آنے پر سکھ کا سانس لیا نیو یورک میں صحت کی سہولیات کا بھانڈا پھور دیا امریکی صدر بھی خوبزدہ ہو کر اپنا دوسرا ٹیسٹ کرایا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے دوسرا کرونا وارس ٹیسٹ کرایا جس میں ایک تیز رفتار تشکیسی طریقہ قیر استعمال کیا گیا جس کا نتیجہ پندرہ منٹ سے بھی کم وقت میں نکلا رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کا ریزلٹ نیگٹیو آیا متاثرہ افراد کی تعداد تیزی سے بڑھنے کے بعد امریکی صدر نے فوج سے مدد طرف کر لی ہے وائٹ ہاؤس میں نیوز بریفنگ کے دوران امریکی صدر نے فوج اور وفاقی حلکاروں سے نیو یورک کے کنمنشن سیٹر میں قائم عارضی اسفتال چلانے کے منصوبوں کا اعلان کیا تاکہ شہر میں مریضوں کے سیلاب پر قابو پانے میں مدد ملے کرونا کے خلاف آواز کیوں اٹھائی کپتان نے بحری جہاز میں فسے فوجیوں کو کرونا سے بچانے کے لیے مدد کی اپیل کی تو بیچارے کو نہ صرف عہدے سے ہاتھ ہونے پڑے بلکہ امریکی انتظامیہ نے بہدیا بدنام کرنے کی کوشش کے الزامات چڑھ دیے جنگی حالات نہیں کرونا کے وار جاری ہیں بحری جہاز سیوڈور روزولز میں فسے فوجی نامسائد حالات میں جی رہے ہیں مدد کی جائے امریکی بحریہ کے کپتان کو داد رسی کی درخواست مہنگی پڑ گئی سوبر پاور نے بجائے مشکل میں گھرے فوجیوں کی مدد کیلئے آواز اٹھانے والے کی آواز ہی بند کر ڈالی عہدے سے معزول کر دیا کیپٹن برٹ نے پانٹرگون کو خبردار کیا تھا کہ تیارہ بردار جہاز میں فسے فوجیوں کو بلا وجہ نامسائد حالات میں رکھا گیا ہے لاکافی سہولیات کے سبب کسی بھی وقت محلک وبا حملہ آور ہو سکتی ہے جانی نقصان کا اندیشہ ہے امریکی حکام نے اپنے ہی کپتان پر بدنام کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ کیپٹن برٹ نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ بحری انتظامیاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے مولک وارس کے پھیلاؤں کا خدشہ سعودی رب نے مکہ اور مدینہ میں چوبیس گھنٹوں کے لیے کرفیوں نافذ کر دیا صرف مخصوص وقت میں نوجوان عدویات اور خوراک کی خریداری کر سکیں گے کرونا سے نمچنے کے جتن سعودی حکام نے مکہ اور مدینہ میں چوبیس گھنٹوں کے کرفیوں کا اعلان کر دیا اطلاق حرم شریف اور مسجد نوی پر بھی ہوگا دونوں مقدس شہروں کے داخلی اور خارجی راستے مکمل بند عمد و رفت موطل ہے رہائشی صرف ضروری عشی اور طبی سامان کی صبح چھے سے دوپہر تین کے درمیان باہر نکل سکیں گے کرفیوں کے دوران تمام تجارتی سرگرمیوں پر پر بندی ہے نرمی کے اوقات میں صرف نوجوانوں کو خریداری کی اجازت ہوگی بچوں اور بزرگوں کو گھر پر ہی رہنے کی ہدایت کی گئی ہے متحدہ عرب امارات میں مصنوعی مہنگائی کرنے والے ہو جائیں تیار مہنگائی ایشیا اور بیچنے والے دو میلین تک جرمانہ ہوگا ابو زہبی حکام نے نیا حکم نامہ بھی چاری کر دیا پنجاب میں چنے اور گندم کی فصل کی کٹائی کا موسمان پہنچا صبح بھر میں ایک کروڑ چونسٹ لاکھ اکر رقوے سے زائد رقوے پر گندم کاش کی گئے جبکہ گندم کے خوشے نکرائی رنگ اڑیں گے تو کٹائی شروع ہو جائے گی چنے کے کھیت میں بھی سنہرہ رنگ در آیا ہے مگر کرونا کی وبا سے کسان پریشانے حال ہیں پاکستان لہلاتے کھیتوں اور سر سبز و شاداپ میدانوں کا ذریعی ملک ہے کسانوں کی سال بھر کی محنت کا پھل ملنے کا وقت آن پہنچا گندم کے سبز خوشے سنہرے ہو رہے ہیں تو چنوں کے پودوں میں بھی ہلکا سنہرہ رنگ جھلکنے لگا ہے کٹائی کا موسم آ تو گیا مگر کرونا کے باعث حالات داما جول ہو رہے ہیں کسان ہاری جھونڈ رہے ہیں مگر لوگ گھروں سے باہر نکلنے کو اول تو تیار ہی نہیں اگر مان بھی جائیں تو کٹائی کا بھاری معاوضہ مانگ رہے ہیں اب بھلا مو مانگے دام کون تھے پنجاب میں روا سال ایک کروڑ چانسٹھ لاکھ ایکر رقبے پر گندم کی کاشت کی گئی ہے محکمہ ذرا توسی نے کاشت کردہ رقبے سے ایک کروڑ چھانوے لاکھ من فصل اٹھانے کا حدف مقرر کر رکھا ہے گجراوالا ریجن کے چھے ازلا میں سولہ کروڑ ایکر ایرازی پر گندم کی فصل کاشت کی گئی ہے حافظہ بات، ناروال، گجراک اور دیگر ازلا سے ہر سال 42 لاکھ میٹرک ٹن گندم پیدا ہوتی ہے فصل تیاری کے قریب پہنچی تو بارشوں کے حال یا سلسلے نے کسانوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا بارشوں اور یالہ باری سے گندم کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا بھاولپور کے سہرائچولستان میں شدید یالہ باری کسانوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی ملتان میں گندم کی فصل کو بیماری لگنے کا خدشہ ہے ٹی ڈی دل کے حملے کے باعث کئی علاقوں میں پہلے ہی فصل تباہی کا شکار ہے جنوبی پنجاب کے کچھے اور بارانی رکبوں میں کاشت کی گئی فصل کے لیے یہ بارشیں کسی نعمت سے کم نہیں بارشوں کے سلسلے کے باعث مکعی کی کاشت بھی تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے لیکن جنے کے کاشتکاروں کے لیے حال یا بارشیں فائدہ مند ثابت ہوں گی خدا کرے کہ کسانوں کی سال بھر کی محنت رنگ لائے اور فصلیں سلامت رہیں کیونکہ ذرائی پیداوار ہوگی تو ملکی معیشیت کا پہیا گھومے گا سن میں لاکھ روپے مالیت کی گندم پک کر تیار ہو گئی ہے مگر فصل کی کچائی کے لیے لیبر دستیاب نہیں جسے کاشتکار پریشان دکھائی دے رہے ہیں کرونا وائرس کی پھلاو نے سن کے کسانوں کی سال بھر کی محنت بھی دعو پر لگا دی سن کے میدانی لاکھوں میں گندم کی تیار فصلیں کھڑی کی کھڑی ہی رہ گئیں سن میں گندم کی فصل تو پک کر تیار ہو گئی مگر فصل کٹائی کرنے والا کوئی نہیں سال بھر کی مہرت نظروں کے سامنے خراب ہوتے دیکھ کر کاشکار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں گندم پکی ہوئی ہے ساری ہماری تو لاکھ ڈاؤن کی وجہ سے مزدور نہیں ملتے ہیں تو یہ کٹائی نہ ہونے سے یہ تباہ ہو جائے گی یہ آپ بلکل دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زمین پہ یہ جو گندم کی فصل بلکل تیار ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں مزدور نہیں ملنے ہم بہت پریشان ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزدور نہیں ملنے دوسری جانب حکومت کی جانب سے گندم کے سرکاری نرس چودہ سو روپے فی من مقرر کیے جانے کے باوجود حکومت سن کی جانب سے سرکاری طور پر گندم کی خریداری کے مراقص قائم نہیں ہو سکے کاشکاروں کا کہنا ہے کہ سن سرکار جلد از جلد اس حوالے سے پالیسی بنائے تاکہ عوام گندم راٹے کے بہران سے بچ سکے پاکستان ایک ذریع ملک ہے جس کی معیشت کا انحصار زراد پر ہے حکومت کی ادم توجہی کے باعث کاشکار زراد کے پیشے کو خیر بات کہنے پر مجبور ہو گئے عدل مجید باتی ریپورٹ کریں گے کسان ایک ذریع ملک ہے جس کی معیشت کا 65 فیصد حصہ زراد پر مشتمل ہے باوجود اس کے حکومتی ادارے کسان کو ریلیف دینے میں ہمیشہ چشم پوشی اختیار کرتے رہے ہیں جس کے باعث ہمارا آج کا کسان پیشہ زراد کو خیر بات کہنے پر مجبور ہے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ٹڈڈی دل کے عملے ہوئے ہیں اور سبز تیلے کا بہت اٹیک ہوئے ہیں بے موس میں بارشیں ہوئی ہیں اسے فصل گندم کی کافی متاثر ہوئی ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ فارمر کو میکسیمم جتنا ہو سکے ریلیف دیں اگر بات کی جائے حالیہ گندم کی تو اس حوالے سے جہاں کسان کو قدرتی آفات جس میں یالہ باری، فنگس، ٹڈڈی دل اور زیادہ بارشوں سے گندم لیٹ جانے کی وجہ سے عوصت پیداوار میں واضح کمی کے امکانات دکھائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے کسان پریشان ہے اب جبکہ پنجاب میں گندم پک کر تیار ہونے والی ہے کرونا وائرس کے ڈر سے اور لاکڈاؤن کی وجہ سے ذریعی مشینری بروقت تیار نہ ہونے کے باعث گندم کی کٹائی میں تاخیر غزائی قلت کی ایک اہم وجہ بن سکتی ہے تاہم حکومت نے ذریعی انڈسٹری کو کھولنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں چلو دیر آید درست آید گندم اس دفعہ بیماریوں کا اثر بھی زیادہ ہے دوسرا موسمی جو حالات تھے نا بارشیں بھی زیادہ ہوئی ہیں اس وجہ سے گندم کی جو ہے نا وہ پیدا بار ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ بلکل کم ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو انہوں نے ریٹ مقرر کیا ہے تو اس پہ ذرا نظر سانی کریں اس وجہ سے گورنمنٹ دو چاہیے ہے کہ جی کوئی ڈیزل دیمیاربانی کریں کو کھا دا ریٹ کام کریں کانک ساڑے کو لوسائی طریقے نا لگ گناہ میں سنٹر دوتے اساں تا زلیل ہوئے انہیں ساڑے کو کانکا گا لیندے نہیں بجا بجا کے نا کوئی بار دانا دین دین اساں نو بڑا تانگا ہے اسے اس وجہ سے اسے کانکا گا نہیں چھوڑ دیتی ہیں وطن عزیز میں غزائی قلط کے خاتمے کے لیے کسانوں کو ریلیف دینا ہوگا تاکہ ہمارا کاشت کار دل کھول کر فصلات کاشت کرے جس میں خاص طور پر ڈیزل خات بجلی کے نرخوں میں کمی کی جائے اور گندم کی باروقت خرید کے لیے آسانیہ پیدا کی جائیں تاکہ فوڈ سنٹر پر کسان اپنی گندم کی فصل کو خود سنٹر پر لائیں اور میڈل مین کی چیرہ دستیوں سے بچ کر گندم کا پورا ریٹ حاصل کر سکیں اور آئندہ آنے والے سالوں میں دیگر فصلات جس میں مکعی اور گنے کی بجائے گندم کو زیادہ سے زیادہ کاشت کریں اور وطن عزیز کو غزائی قلط کے بہران سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں کیمیرامین وقاصلی شہو کے ساتھ عبدالمجید باٹی ساچ نیوز سکھر میں مہکمہ خوراک نے سن سے پنجاب گندم سمگلنگ کی ایک اور کوشش کو ناکام بنا دیا ایک کروڑ روپے سے زائد مالیت کی گندم سے بھرے پندرہ ٹرالر تحویل میں لے لیے گئے سکھر میں مہکمہ خوراک نے سن سے پنجاب گندم سمگلنگ کرنے کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی ایک کروڑ روپے سے زائد مالیت کی مہکمہ فوڈ سکھر کے دسٹک فوڈ کنٹرولر شندوس نے ایک اطلاع پر پولیس کی مدد سے سکھر موٹروے پر سن سے پنجاب گندم سمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اور پنجاب کی طرف جانے والے پندرہ ٹولرز تحویل میں لے کر ان میں سے ایک کروڑ روپے سے زائد بالیت کی گندم کی تری پن سو بوریاں دورا مت کر لیں رابطے پر ڈی ایف سی وشنداز کے بطابے گندم کی بالیت ایک کروڑ روپے سے زائد ہے اور یہ گندم سندھ کے علاقوں سے پنجاب سبگل کی جا رہی تھی جبکہ اسی دکومت نے گندم کی بین سبائی نقل و حمل پر پابندی آئید کی ہے اور یہ کارروائی پابندی کے زیمن میں کی گئی ہے گندم کی بوریاں سکھر کے مختلف گوداموں میں منتقل کر دی گئی واضح رہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران نکمہ فوڈ نے روہڑی کے قریب نیشنل ہائی وے پر مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے گندم کی پنجاب سمگلنگ کی کئی کوششیں ناکام بناتے ہوئے پانچ کروڑ روپے سے زائد بالیت کی گندم تحویل بلی ہے اور آپ کو بتائیں سعودی شاہ سلمان کے حکومت کو ملازمین کی تنخواہوں کے ساٹھ فیصد اخراجات ادا کرنے کا حکم اخراجات تین ماہ کی مدد تک برداشت کیے جائیں گے ایسا کہنا ہے شاہ سلمان کا جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ امداد کی کل رقم نو بلین سعودی ریال ہوگی آپ کو بتائیں کہ سعودی شاہ سلمان کا حکومت کو ملازمین کی تنخواہوں کے ساٹھ فیصد اخراجات ادا کرنے کا حکم ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اخراجات تین ماہ کی تنخواہوں کی بنیاد پر کیے جائیں گے گجران والا میں جزوی لوگ ڈاؤن کے دوران فرنٹ لائن پر رہنے والی پولیس خانون نافذ کرنے والے اداروں اور تظامیہ کی معافیت کے لیے سفر ڈیفنس اہلکاروں پر مشتمل سکوارٹ کو تیار کر لیا گیا مزید اس سوالے سے بتا رہے ہیں رئیس خرشید جی رئیس خرشید ہج بلکل کرولا نے اس وقت پورے ملک میں جو ہے ڈیرے ڈار رکھے ہیں تو جہاں تمام تر دارے متحرک نظر آتے ہیں تو وہیں گجران والا کی زلعی انتظامیہ بھی ہمیں متحرک نظر آتی ہے سات سو سے زائد اہلکار سیول ڈیفنس اہلکار رضا کران طور پر ایک سکوارٹ تیار کر لیا گیا ہے ان چار جو ہے اس سیول ڈیفنس فورس کے ہمارے ساتھ موجود ہے حالد عمر کریش صاحب اچھا سر بتائیے گا یہ فورس کس طرح سے کام کرے گی اور کیا کیا ان سے خدمات جو ہے لی جائیں گی اس طرح اس میں یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ کہ کرونا وائرس ہمارے لئے ایک مسئیبت بناوا ہے پوری دنیا کے لئے مسئیبت بناوا ہے تو اس کی ہنگامی حرصی نمٹنے کے لیے ہمارے پاس پولیس آرڈی فورس ہوتی ہے اس کے ساتھ آرمی کو ہم نے بلا لیا تاکہ آرمی ہمارے لیے مدد کرے اس کے لئے ہمارے پر پانس سو پہلے تھے دو سو بندوں کو اور مزید ٹرین کر دیا سات سو کی ہمارے پر سو سٹیک موجود ہے اور مزید تین سو بندے ہمارے پر ٹریننگ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ایک ہزار کے قریب ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں گے اور اس کا کام یہ ہوگا کہ کسی بھی ہنگامی صورت رنبڑنے کے لیے چاہے وہ راشن کی سپلائی ہے یا چاہے وہ کسی بھی ناکے پر کھڑا ہونا اور پبلیٹ کو کٹرول کرنا یا آرمی اور پولیس کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے پر گجرنہ والا میں ایک بہت تین فورس تیار ہے جو انشاءاللہ ہر قسم کی باز کرنے کے لیے بکل آپ نے حالد عمر قریشی صاحب کی بات سنی ان کا کہنا تھا کہ یہ فورس جو ہے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فرنٹ لائن پہ جو اس ٹائم لڑ رہے ہیں کرونا وائرس ہے جن میں ڈاکٹرز ہیں پولیس ہے پاک آرمی کے جوان ہیں رینجرز ہیں ان کے ساتھ یہ شانہ بشانہ کام کرے گی اور جو ہے تاکہ ہم سب مل کے جو ہے اس وبا سے نمٹیں گے اور ہم سب جو ہے اختیاطی تدابیر ان کا یہ بھی پیغام ہے کہ اختیاطی تدابیر اپنائیں تاکہ اپنے اور اپنے گھر والوں اس میں جو ہے دوسروں کی زندگیوں کو بھی بچایا جاسکے جی شکریہ رہیس کرشید اور یہاں پہ وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو بتائیں خیبر پختون خواہ میں لاکڈاؤن سے متاثر غریب عوام کو تاہار سرکاری امداد نہ مل سکی تاہم غیر سرکاری داروں نے اپنی کابشیں شروع کرتی ہیں لاکڈاؤن کی وجہ سے بیروزگار اور متاثرہ ہونے والے شہنیوں کی تعداد سپیت پوش طبقے پر مشتمل ہے ان اپراد کی مدد کرنے اور ان کو لاکڈاؤن کے بائیس سڑک کنارے بیٹھے ان افراد کو راشن دیا گیا جن سے ان کی ضرورتیں کسی حد تک پوری ہو جائیں گی لاکڈاؤن سے وجہ سے ہمیں مزدوری نہیں ملی ہے عام بیروزگار ہو چکے ہیں خوش بھی نہیں ہے گھر میں راشن بھی نہیں ہے ابھی توڑا راشن ملے ہے اس سے کچھ گزارا ہو چکا ہے لوگوں کی مالی امداد سے چلنے والے ادارے کی جانب سے ریڑی بانو گدہ گاڑی چلانے والے افراد میں اشیاء تقسیم کی گئی لاکڈاؤن کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے افراد کو امداد دینے کے لیے نیجی ادارے نے سائب حیثیت افراد کو انفرادی اور اجتماعی طور پر آگے آنے پر زور دیا ادنان شاہد سچ ٹی وی پشاور کراچی میں لاکڈاؤن کی خلاف ورزی پر لیاقت آباد میں خطیب کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں لاکڈاؤن کی خلاف ورزی پر لیاقت آباد میں خطیب کو گرفتار کر لیا گیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانے گے مظاہر سہیت سے جی مظاہر بتائی گا کیا معاملہ ہے یہ لیکن لاکڈاؤن کی صورتحال انتہائی سختی اور آج گودشہ روز گورنمنٹ نے تمام طرح عقامات جاری کر دے گئے تھے اور سارے استعمال سے جائے وہ پابندی لگائی گیتی لیکن تمام طرح چیزوں کے باوجود آجمعے کے روز جائے کراچی کو سیارہ بجے سے لے کے تقریباً سین بے تک سخت لاکڈاؤن پر عمل درامت کرنے کی نے شہرین اسی باقاعدہ اپیل بھی کی تھی لیکن اس کے باوجود جائے لیاقت آباد میں ایک مزید میں جائے وہ نمازی انہیں نماز پڑھنے کی کوشش کی جس کے بعد پولیس نے ان کو روکا اور اس مزید جو پیشمام پہ خطیب ان کو پولیس نے حراست پر لیا پولیس کا کہنا ہے یہ کہ فیلال مقدمہ دس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں لیکن ان کو والنی دینے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا حکام والا کے عقامات کے منتظر ہیں یہ پولیس نے موقع پر تیار کیا ہے کہ نمازیوں نے جو قانون کی حکومت سین کی تمام طرح عقامات محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے جو لیٹر تھا اس کی خلاف پرزی کی ہے اور تمام طرح صورتحال میں ان کی خلاف دے ہو منچاج پرتال کی جاری ہے لیکن خطیب کو ابھی حراست میں لیا ہے اس خلافی فیلال کناشی کے اندر کوئی ناکوچوار واقعہ سامنے نہیں دونماؤں لیکن یہ ضرور ہے کہ لیاکتہ بات میں جو پولیس کی عقامات اور حکومت سین کی عقامات کی کھلی خلاف پرزی کی گئی مظاہر یہ بتائیے گا خطیب کے ساتھ ساتھ دیگر افراد جو کہ جبہ کی ادائیگی کر رہے تھے ان میں بھی گرفتاریاں ہوئیں یہ ہوئی ہیں اتنی بڑی تعداد میں جمعہ ادائیگی کی جارہا تھا کچھ ہم خیال لوگ جو تھے حتیب کے وہ مزید موچے تھے اور اس سے بات مجھے لیاکتہ بات جو ہے وہ جڑی جڑی سی عبادی ہے تو بات میں جو ہیں وہ لوگ نکل کے باہر آکار یہ تعداد بڑی ہوگئے نمازی جو مزید کے اندر داخل ہوئے تھے ان کی طرح زیادہ نہیں تھی لیکن ان میں سے نو لوگ کو حراست کرنے لے لیا گیا تقریبا یہ بتایا جا رہا ہے کہ چالیس سے قریب نمازی تھے لیکن جب پولیس موچی تو نمازی جو ہیں وہاں سے چلے گئے تھے بھاگنی کی کوچش کی اور اس نتیجے میں جو لوگ مزید میں رہ گئے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب خطیب کو حراست میں لے لیا گیا ہے ابھی کانونی کاروائی نہیں کی گئی یہ بھی بتائیے کہ مظاہر اس علاقے میں یقیناً دیگر مساجد بھی ہو بھی وہاں پہ کیا حکومتی حکامات کی عمل درامت کیا جا رہے ہیں اور پر یہ بلکل دیکھیں اب تک شہر قائد میں ایسا کوئی ناکھجوار واقعہ جائے ارنوہ نہیں ہوا یہ آج کے دن کا کیونکہ آج کے دن کی بہت زیادہ اہمیر بڑا رہی تھی کیونکہ جمعہ کا روح تھا اور اس کی تیاری یہ وہ جمعرات بر اور جمعرات سی کرنے شروع کر دی گئی اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں دیپارٹمنٹ ہیں حکومت کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے چیپ پولیس ہو پاک رپ پاک ہو جو رینجرز ہو تمام طرح لوگ کے جانب سے جب وہ ایک حامات آگئے تھے کہ ایسا کی جو ہے بنا دی گئی تھی اور اس کے بارے میں جو ہے وہ شہرین کو گزشتر ہو بودھ سے جو ہے نا آگائے دی جاری لیکن بودھ گزر گیا جمعرات گزر گیا اس تمام تفیزوں کے باوجود آج شہرین نے جو ہے وہ صرف لیاقرباد میں جو دیکھنے میں آئے گئے خلاف فرزی کیے اس وقت صبح سندھ میں جو ہے وہ تقریباً ایک سو چوبیس افراد کو جائے نا آج چوبیس گھنٹوں کے اندر جائے وہ گرفتار کیا گیا ہے بارہ روز کے لوگ ڈاؤن کی بات کی جائے تو بارہ روز میں پندہ سو سے زائد افراد کو جائے وہ گرفتار کیا جا چکا جبکہ صبح سندھ کے اندر تقریباً چارس پانچ سو کے قریب جائے مقدمات بھی جائے وہ درد کرنے گئے تو خلاف فرزی کی کافی صورتحال آئی ہیں بارہ دنوں میں لیکن آج کے روز جائے وہ تعدار اتنی زیادہ نہیں ہے خلاف فرزی کرنے میں جو مزید ایک حسام نے آئی ہے وہ لیاقرباد کی مزید جس میں پولیس نے کاروائے کرتے ہیں خطیف ہمیں نوہ ساتھ کو جو احرافت میں لے دی بہت شکریہ مظاہر سعید ہمیں آگا کر رہے تھے خبر دیں آپ کو کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس بھتہ وصول کرنے لگی ایسا چوہ شاہ فیصل سکندر چہدری ٹیم کے ہمراہ بلا جواز شہریوں کو گرفتار کرنے لگا جبکہ گرفتار کرنے والوں کی تھانے میں انٹری اور نہ ہی ایف آئی آر درج کی جاتی ہے آپ کو بتائیں کہ تین روز قبر شاہ فیصل نمبر تین سے نابینہ تاریخ کارپینٹر کو گرفتار کیا گیا تھا اور تاریخ کارپینٹر کو پولیس اہلکار سفیان شہاز اور جنید نے گھر سے گرفتار کیا مبہجنہ رشوت کے بعد تاریخ کارپینٹر کو رہا کر دیا گیا آپ کو خبر دیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس بھتہ وصول کرنے لگی ایسا چوہ شاہ فیصل سکندر چہدری ٹیم کے ہمراہ بلا جواز شہریوں کو گرفتار کرنے لگا گرفتار کرنے والوں کی کراچی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس بھتہ وصول کرنے لگی ایسا چوہ شاہ فیصل سکندر چہدری ٹیم کے ہمراہ بلا جواز شہریوں کو گرفتار کرنے لگا ہے آپ کو بتائی کہ تین روز قبل شاہ فیصل نمبر تین سے نابینہ تاریخ کارپینٹر کو گرفتار کیا گیا تاریخ کارپینٹر کو پولیس اہلکار سفیان شہناز اور جنید نے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا اس حوالے سے بزید جانتے ہیں اتا حسین سے جی اتا حسین پولیس بھی بھتہ وصول کرنے لگی جی بالکل کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس بھی بھتہ وصول کرنے لگی ہے ایسا چوہ شاہ فیصل سکندر چہدری اپنی ٹیم کے ہمراہ بلا جواز شہریوں کو گرفتار کرنے لگے ہیں گرفتار کرنے والوں کے تھانے میں نہ تو انٹری کی جاتی ہے اور نہ ہی ایف آئی آر درست کی جاتی ہے تین اور اس قبل شاہ فیصل نمبر تین سے نابینا تارک نامی کارپنٹر کو گرفتار کیا تھا تارک کارپنٹر کو پولیس اہلکار سفیان شہباز اور جنید نے گھر سے گرفتار کیا تھا تارک کارپنٹر کی بیوی سے پچانس ہزار روپے وصول کیے گئے تھے مبینہ رشوت کے بعد تارک کارپنٹر کو رہا کر دیا گیا تھا جبکہ تارک کارپنٹر کی اہلیہ نے الزام آئیت کیا ہے کہ ایس ایچو نے معاوہ بیچنے کا الزام لگایا تھا شاہب آئیت نہ ہونے کی بنیاد پر رشوت وصول کی اور تارک کو چھوڑ دیا گیا شہباز سفیان اور جنید کی جانب سے اب بھی ان کو دھمکیا دی جا رہی ہیں اور تنگ کیا جا رہے ہیں جبکہ پولیس گردی کرنے والے سفیان جنید اور شہباز غیر قانونی تعمیرات کی بھی سرپرستی کرتے ہیں شاہ فیصل ریتر پلاٹ سے غیر قانونی مشروبات بیچنے والے ایک اور تارک نامی شخص کو جو ہے گرفتار کیا اور اس سے جو ہے ایک لاکہ پر رشوت وصول کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے جی یہ بتائیے گا کہ ان پر کس نوعیت کے الزامات آئیت کیے جاتے ہیں اور کیا حکام بالت تک کوئی شکایت کی گئی سوالے سے جی بالکل ان پر جو ہے مختلف کسی کے اوپر جو ہے منشیات بیچنے کا الزام لگا دیا جاتا ہے اور جو کسی کے اوپر جو ہے وہ جو چھالیا بیچنے اور دیگر الزامات آئیت کی جاتے ہیں اور پھر ان کو نہ تو ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے اور نہ ہی تھانے میں انٹری کی جاتی ہے اور ان کو رشوت وصول کرنے کے بعد جو ہے رہا کر دیا جاتا ہے رشوت وصول کرنے کے بعد رہا کر دیا جاتا ہے عطا حسین ہمیں آگاہ کر رہے تھے شکریہ آپ کا کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لئے کراسی میں لاک ڈاؤن جاری ہے تو دوسری جانب سندھ حکومت نے جمعہ کی نماز کے اشتماعات کو محدود کرنے کے لئے ساڑھے تین گھنٹے کے لئے سخت لاک ڈاؤن کیا گیا جس کے دران شہر کی سڑکے سنسان ہو گئے جتنا محدود اتنا ہی کرونا وائرس سے محفوظ اسی چیز کو مدیندر رکھتے ہوئے سندھ حکومت کا کراچی سمیت سندھ بر میں لاک ڈاؤن جاری ہے بارہ روز سے جاری لاک ڈاؤن کے دوران جمعہ کو دپہر بارہ بجے سے سپہر ساڑھے تین بجے اس میں مزید سکتی کی گئی ہر قسم کی مومنٹ پر پابندی آئیت کر دی گئی صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک کھلنے والی دکانے بھی بند کروا دی گئی صرف میڈیکل ایمرجنسی اور دیگر انتہائی ضروری کام سے نکلنے والے شہریوں کو سفر کرنے کی اجازت دی گئی ساڑھے تین گھنٹے کے سخت لاک ڈاؤن کے دوران شہر کی سڑکیں سنسان ہو گئی پولیس نے جگہ جگہ ناکے لگا کر بلا ضرورت گھروں سے نکلنے والوں کو واپس لوٹا دیا میکمہ داکھلا سندھ کی جانب سے جاری کیے گئے احکامات کے مطابق مساجد میں صرف پیش امام اور عملے سمیت تین سے پانچ ابرات باج اماد نماز ادا کر سکتے ہیں بکیا شہری اپنے گھروں میں نماز ادا کریں سندھ حکومت کے حکم نامے کے مطابق اس قسم کے اجتماعات پر پابندی آئیت کی گئی ہے نماز جنازہ اور تدفین کے موقع پر بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے سندھ بر میں لاکڈاؤن کے تحت پابندیوں کا اطلاق چودہ اپریل تک جاری رہے گا سندھ حکومت کے جانب سے حلالات کے باوجود لاکڈاؤن کے متاثرین میں امداد کی تقسیم کابل شروع نہیں ہو سکا لیکن فلائی ادارے لوگوں کو ریلیف فرام کرنے کے لیے میدان بیعا کرے شہزادہ مہین رپورٹ کریں گے کرونا وائرس کے فیلاؤں کو روکنے کے لیے کراچی میں ہونے والے لاکڈاؤن کے باعث لوگ گھروں تک بحدود ہو گئے ہیں شہری علاقوں میں تو لاکڈاؤن کے باعث متاثر ہونے والے مستحقین میں مخیر حضرات کی جانب سے راشن مختلف جگہوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے دوسری جانب بعض فلائی تنظیموں کی جانب سے شہر کے مضافات میں واقعے گوٹوں کے مکینوں کو بھی امداد کی گئی فلائی تنظیم نے مکتی گوٹ میں دو سو گھرانوں میں راشن کے تھیلے تقسیم کیے سماجی رہنماوں کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ ابھی تک دعوے ہی کر رہی ہے لیکن متاثرہ افراد کو امداد نہیں دی جا رہی ایسے وقت میں تمام مخیر حضرات کا فرض ہے کہ وہ گریبوں اور ناداروں اور مستحقین کی بھرپور مدد کریں ہم تقریباً ڈیلی بیسس کے اوپر سو دو سو بیکز جو ہیں سو دو سو خاندانوں کا ہم کور کر رہے ہیں تو بس اللہ سے بہتری کی امید ہے کہ اللہ جلدی حالات بہتر کرے اور ہمیں کوشش ہماری کوشش اور ہمیں توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ان گوٹوں میں بھی آگے جو ہے تھوڑی نظر سانی کی جائے فلائی تنظیم ہویا مخیر حضرات راشن بانٹے وقت کرونا سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر ضرور اکتیار کریں خبر دیں آپ کو گجرہ مالا میں راشن کی نمائشی تقسیم مخیر حضرات کی طرف سے آٹا دھی کی تقسیم پر شہریوں کو جمع کیا گیا جبکہ آٹا کی تقسیم شروع ہونے سے پہلے ہی مخیر حضرات وہاں سے ٹرک لے گئے صبح سے آ کر کھڑے ہیں ابھی تک آٹا نہیں ملا ایسا کہا گیا خواتین کی جانب سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے گے علی محمد اقبال سے بیرو شریف گجرہ بالا آج جی علی محمد اقبال آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے جی بلکل کرونا ویرس سے بچاؤ کے پیش نظر پورے ملک میں لاکڈاؤن کے باعث جہاں شہری گروں تک محدود ہوئے تو شہریوں کو راشن کی کمی کا بھی سامنا کرنا با رہا ہے وہیں مخیر حضرات نے شہری کو کٹھا کر کے راشن کی نمائشی تقسیم شروع کر دی ہے کچھ امنا کہ سرافہ بزار میں مخیر حضرات کی جانب سے آٹا گئی کی تقسیم کے حوالے سے سینکرو لوگوں کو جمع کیا گیا حجوم میں خواتین بزرگ اور بچے بھی شامنا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عوام کی بڑی تداد موقع پر موجود تو تھی مگر شہریوں کو آٹا گئی کی تقسیم شروع کرنے سے پہلے ہی مخیر حضرات وہاں سے ٹرک لے کر گئے گریب لوگ آٹا کے ٹرک کے پینچے باکتے رہے اس موقع پر شہریوں کا کہنا ہے کہ صبح سے آ کر کھڑے ہیں لیکن ابھی تک آٹا نہیں ملا ایک جگہ پر اتنے لوگوں کا کٹھا ہونا ویسے ہی کرونا ویرس کے پھلاو کا سبب بنتکتا ہے تو دوسری جانب دلی انتظامیہ کر کہنا ہے کہ کنبہ نے فری آٹے کی تقسیم کا کوئی اعلان نہیں کیا اگر کسی نے لوگوں کو کٹھا کیا ہے تو قانون کے مطابق اس کے حلاب کاروائی ہوگی جبکہ مخیر حضرات کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کسی کی مدد سنا چاہتے ہیں تو کسی کی عزت نفس کو مجرور نہ کریں بڑھ کے مستقی اور گریب افراد کے گرونتہ تراشم کو پچھائیں بہت شکریہ علی محمد اقبال ہمیں آگاہ کر رہی تھی جتنے محدود اتنے محفوظ کرونا سے بچنے کا واحد حل حکومتی گائی لائنز پر عمل کرونا سے بچنا ہے تو گھر میں رہیں اپنے آگاہی پیغامات سچ ٹی وی کو بھیجیں جاتے محفوظ ہے بابا سا برسہار جوئے سب چانے کا شکریہ عزار کرتا ہوں جس نے ہماری عوض دنیا کے سانے لائے ہم سب ملکی کرونا وائے کو رہیں گے پاکستان زندہ باہ میری دعا یہ ہے کہ اللہ والا پوری دنیا کو کرونا وائے سے بچا لے آمون میں کرکٹ کھیلتا ہوں اور کرکٹ کھیلنے کے پار میں بیچ سکن ہاتھ ہوتا ہوں سب دن سے پہ لائے محفوظ رہے کورونا وائے وائے آنا ہے پاکستان نندہ اپنے اپادت کرے اپنے گھر میں نہیں بہر نہ نکلے خاتوں کی اپادت کی پارک رہے والا اور پاکستان کی اپادت چیز بار پار ہاتھ ہوں ہیں انسو ٹائیزر سے اور وزو پڑے اپنے مارس پڑے پانچ وقت کی مارس پینے اور گھر سے بائی نہ ہی نکلے اور اس سے بچنے کے لئے اگلے جو دن انتہ گھر میں رہیں سیکنڈ کے لئے اپنا ہاتھ ہوئے اور اپنے بچوں کے ساتھ گھروں میں رہے اور لما دکٹر کو میری در سے سلام ہماری ڈاکٹرز کو ہماری میڈیکل سٹاپ کو ایک چولجرز کو سلام اسٹے ہوں اسٹے سے پاکستان زندہ بار سابون سے ہاتھ دوئے گھر سے بائے نہ نکلے پاکستان زندہ بار ہم کو تم سے پیار ہے پاکستان زندہ بار آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور بار بار ہینگوش کریں میس ساکیٹر سب ان سے ہاتھ دوئے ہم کرونا سے جیت جائیں گے اور برپس انہوں تیل برکہ ہی اس کنے پاکستان زندہ بار سالوٹ آل دا سولیرز ڈاکٹرز اینڈ نرسز پاکستان زندہ بار گلاف پہنے اور آمارکس پہنے تو تھوڑی تھوڑی دیل بار ہاتھ دیں بھی سیکنڈ تک ہاتھ دیں دے ٹول رکھے اور ٹوٹی بھی بائے لگوائے آتے ہوئے ہاتھ دو کیا ہے ہاتھ دوئے ہاتھ دوئے ہاتھ دوئے ہاتھ دوئے اللہ پہلا ہمیں کرونا وائرہ سے بچا ہمیں بار بار ہاتھ دونا چاہیے شابون کے ساتھ تاکہ جرشی ممارک پرنا چاہے stay home safe life پاکستان پیپرز پارٹی کے رینماس سینیٹر رحمان ملک میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ابھی نامی ان کا مجھے یاد آرہا انہیں نے بھی ایک رفعہ دیا ہے کرونا فانڈ میں تو میں یہ سمیل کروں کہ یہ ایک اچھا جذبہ ہے اس جذبے کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے اور ظہر ہے جب ہم اس جذبے کے ساتھ چلیں گے تو ہماری بہت سے چیزیں بہتر ہو کر آئیں گی لیکن یہاں پہ یہ بات کرویا کہ جب ہم لوگوں کی مدد کی بات کرتے ہیں ہم اپنے ملک کی بھی بات کرتے ہیں جہاں ہم کرونا کی ڈائی لگ رہے ہیں ہمارے ہاں سیاست بھی ہے تو میں اپیڈ کروں گا پوری فیکشن آف سوسائیٹیز کو آؤ مل کر ایک پیج بھی ہوں کہ اس مشکل وقت کو صرف حکومت کے لئے نہیں کر سکتی اور ساتھ ہی قمت کو میں یہ ضرور اڈوائز کروں گا کہ آپ کوئی ایسی کانٹرویشن ڈیسیشن نہ لیں جو آپ کے لئے مسائل پیدا کر سکیں اور اس کے ساتھ یہ آئی دبارہ میں امران ہاں پہ کولم کرتا ہوں اور یہ ریپیس کرتا ہوں کہ وہ آل پارٹی کانفرنس ویای ویڈیو کانفرنس کر لیں یا دیسٹنس پیشن نظر رکھتی ہو جیسے وہ اپنے پرائمیس ہاؤسے بھی بھی کرتے ہیں اس وقت اشتر ضروری ہے کہ پوری پاکستان کی سیسی جو اس وقت لیڈ ہے وہ کٹھی بیٹھے اور ایک کلیکٹیو سوچ کے ساتھ ایک کلیکٹیو ریسپونس کے ساتھ سامنے آئے تاکہ یہ جو روز ڈیفرنسز اپینین آتے ہیں وہ ذرا کہ اس سے ہم ذرا بالا ہو جائیں میں جب کرونا وائرس کی بات کرتا ہوں تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بہت کچھ آیا اس میں بہت سے کراس ایلیگیشنز ہوئے میں کراس ایلیگیشنز میں نہیں جا رہا ہوں لیکن بسیت سٹونٹ ایلیگیشنز میں نے اس کو بڑا تھارولی سٹیڈی کیا اور جس طرح سے گارڈین نیو آپ ٹائمز اور بڑے بڑے اخباروں نے اور میڈیا ہاؤسز نے اس کو بائیو وار فیر کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس کو سٹیڈی کرنے کے بعد میں اس نے تیجے میں پہنچا کہ جو اس وقت پریزنٹ اویلیبل لاؤ ہے وہ ہے بائیو وار فیر کنونشن نائیٹین سیمیٹی فائی اس کا سیکشن فورت اور تھری جو ہے وہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اس کے مطابق اس کنونشن سے پہلے اگر کوئی بائیو وار فیر یا موڈیفکیشن آف اینی وائرس اور موڈیفکیشن آف اینی جینز اگر وہ کر رہا تھا جو کہ دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے وہ اس میں سٹینڈ پرہابیٹیٹ اب کیونکہ یہ ایک ایلیگیشن اتنا بڑا آ چکا ہے کہ اس میں دنیا کو ملوث کیا جا رہا ہے اور وہ ایک فیک نیوز کی طرح کانسپیریسی تھیوریز کے طور پر پورے میڈیا میں آ رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں یہ جو ورڈ آرڈر ہے وہ ڈسٹراب نہیں ہونا چاہیے تو اس کو کیسے کیا جائے کیونکہ کراس بلین گین تو ہر جگہ ہے تو اس کا حل میں نے یہ نکالا سٹڈی کرنے کے بعد قانون کو بڑھنے کے بعد اور میں نے دیکھا کہ بہت سی کونسی چیز جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں تو اس پر جو میری سمجھ نے جو قانون کے ساتھ سے میٹی گئے ساتھ آپ کو بتائیں کہ مصر میں کرونا کے باعث جہاں کرفیو نافذ ہیں وہاں رات گئے ایک ایسی آواز اندھیرے میں زندگی کی نویت سناتی ہے کہ لوگ رات گئے اپنی بالکنیوں تک کھینچے چلے آتے ہیں مصر کے دار الحکومت کائرہ بھی ان دار الحکومتوں میں سے ایک ہے جہاں کرونا کی وبا سے کرفیو کی سخت ترین پابندیاں آئیت کی گئی ہیں لوگ کئی روز سے اپنے اپنے گھروں میں محصور ہیں ایسے میں ایک آواز رات گئے اچانک سے اندھیرے میں خموشی کے سناتے کو توڑتی ہوئی زندگی کا پیغام دیتی ہے یہ آواز مصری نوجوان محمد عادل کے وائلنگ کی ہے جو رات گئے اس کو جیسے ہی بجانا شروع کرتا ہے تو بڑی تعداد میں شہری اپنے اپنے گھروں کی بالکنیوں کی جانب محمد عادل کا کہنا ہے کہ اس نے یہ آئیڈیا اطالوی میوزیشن سے لیا ہے جن کے اس انداز نے مایوسیوں کے بعد لوگوں کو ہٹا کر لوگوں کے دلوں میں امید کی کرن روشن کی ان کا کہنا ہے کہ میری بھی خواہش لوگوں کو اس مشکل گھڑی میں زندگی کا پیغام دیتا ہے سچ نیوز سے فیل وقت اتنا ہے ابھی ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ نیوز موسیقی